بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 19 جون 2020 سعودی عرب اپ ڈیٹ چینل علم کا خزانہ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بہت خوشی کی خبر ہے کہ سعودی عرب میں معمولات زندگی کو نارمل ڈگر پر لائے جا رہا ہے اس سلسلے میں مختلف وزارتوں اور مختلف محکموں نے مصبت اشارے دیئے ہیں اس کے تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی جائے گی اس کے علاوہ ویڈیو کے این میں آپ کو سعودی عرب میں سونے کی قیمت اور ریال اور ڈالر اور پاکستانی روپے کی قدر کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کرفیو مکمل ختم کرنے اور نارمل حالات کی طرف آنے کے سلسلے میں سعودی عرب نے تین مرحلوں میں شیڈول جاری کیا تھا ان تین مرحلوں کے شیڈول کی مکمل ویڈیو بریکنگ نیوز کے نام سے میرے چینل پر موجود ہے اس میں آپ اس کی پوری مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا آج انیس جون دوہزار بیس کے مطابق سعودی عرب کے زیادہ تر شہر دوسرے فیز میں ہیں اور تیسرے مرحلے میں انقریب جانے والے ہیں جبکہ مکہ مکرمہ پہلے فیز میں ہیں اور دوسرے فیز میں جائے گا شیڈول کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ اکیس جون بروز اتوار سے مملکت کے تمام علاقوں اور شہروں میں حالات معمول پر آ جائیں گے البتہ مکہ مکرمہ میں پابندی برقرار رہے گی اب وہ وبا کی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں سعودی وزارت سہت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وائرس کی مزید لہریں آ سکتی ہیں اخوار چوبیس کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العالی نے جمعیرات کو نئے وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وائرس وباوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ متعدد لہروں کی شکل میں پیدر پر وار کرتا ہے وزارت سہت کے ترجمان نے واضح کیا کہ دنیا بھر کے ممالک حفاظتی اقدامات کے ذریعے وبا کو پھیلنے سے روکنے دوسروں کو وبا میں بچانے اور کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں وزارت سہت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو یہاں اس وائرس کے ہر مرحلے کی بابت تمام معلومات اور حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے مرس کے حوالے سے حالات کا باریک مینی سے جائزہ لیتے ہوئے ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے سعودی محکمہ سہت کے حکام اس حوالے سے اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے گلف نیوز کے مطابق سعودی عرب سنڈے کو یعنی 21 جون سے نارمل حالات کی طرف واپس آ رہا ہے جبکہ مکہ مکرمہ اس سے مستثنہ ہے سعودی وزیر سیاحت ال احمد الخطیب کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اتوار 21 جون بروز 29 شوال سے سیاحت کا شعبہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا انہوں نے توجہ دلائی کہ سیاحت کے شعبے میں 88 ملین سے زیادہ ملازم ہے دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی سیاحت کا شعبہ 21 جون سے کھول دیا جائے گا البتہ مکہ مکرمہ اس سے مستثنہ ہوگا یعنی مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی رہے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کی بندش ابھی کچھ دن اور برقرار رہے گی یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سارے ٹیوریزم پروگرام تیار کیے گئے ہیں اور بہت جلد پبلک میں لاؤنچ ہو جائیں گے اگر ہائر کمیٹی اور وزارت سہت اس بات سے متفق ہوتی ہوں تو وزارت اسلامی امور کی جانب سے خبر یہ ہے کہ سوشل ورکر کے ساتھ مل کر مساجد کے اندر نشان لگائے جا رہے ہیں تاکہ نمازیوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھا جائے اس طرح مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ 21 جون سے یعنی 29 شوال سے مساجد کو کھولا جائے گا یہ بات اس لئے وسوک کے ساتھ کہی جا رہی ہے کیونکہ مکہ مکرمہ ایک اسٹرے پیچھے ہے اور یعنی دوسرے فیز میں داخل ہونے والا ہے 21 جون کو اور دوسرے فیز میں مساجد کھولی گئی تھی جبکہ سعودی عرب کے دوسرے شہر تیسرے فیز میں داخل ہونے والے ہیں جس میں تیسرے فیز میں کرفیو کی تمام پابندیوں کو اٹھایا جانا تھا اس کے علاوہ مکہ شریف کی مساجد اور خاص طور پر حرم شریف میں داخلے کے لئے جو ایسو پیز کا وضاحت کی گئی ہے اس کا ڈیٹا بھی میرے پاس موجود ہے جس میں اپلیکیشنز وغیرہ کی وضاحت کی گئی ہے جس کے ذریعے ایس ایم ایس وغیرہ آپ کو ملے گا اور انٹری کے لئے آپ کو علاو کیا جائے گا آپ چاہیں گے تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرے پاس اس کا ڈیٹا موجود ہے کئی وزارت اور محکموں کے مصبت بیانات کے بعد یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ حرم شریف بھی کھلے گا عمرہ بھی ہوگا اور حج بھی ضرور ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک کوئی واضح وزارت کی طرف سے اعلان نہیں ہوا ہے جس کا اندازہ سعودی وزارت کے ترجمان کے اس بیان سے ہو سکتا ہے جس کو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو اپلوڈ کرنے ہی والی تھی کہ یہ میسیج مجھے مل گیا تو میں نے اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیا آپ اس کو پڑھ لیجئے اور انشاءاللہ بہت جلد افیشل اعلان بھی ہو جائے گا آپ کو اسی چینل پر اس کی ویڈیو مل جائے گی اسی لئے میں اپنی ویڈیو میں کبھی بھی آپ کو مسگائٹ کرنے کے لیے ایسا تھمنیل نہیں بناتی کہ اعلان ہو گیا اور جب اعلان ہو گا تب ہی میں ایسا تھمنیل بناوں گی انیس جون دوہزار بیس کے حساب سے سعودی عرب کے گولڈ ریٹ ٹوئنٹی فور کرت گولڈ ٹوہنڈ ایٹ پوائنٹ سعودی ریال پر گرام ہے جبکہ ٹوئنٹی ون کرت گولڈ ریٹ ون ہنڈ ایٹ ٹو پوائنٹ سعودی ریال پر گرام ہے ون ڈالر ایز ایٹ ٹو ٹوئنٹ سعودی ریال جبکہ ون سعودی ریال ایز ایٹ ٹو 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 دیکھنے کا بہت شکریہ جزا کاللہ